یہ اس کے کام چکر ہے یہ دیکھیں کھرکھڑا لگانے سے کتنی مٹی جو ہے مرگا آگیا ہے تنگی نہ کرے اس کو دو دو سپہلے ہی اڑے ہوئے ہیں اور ایک یہ والا ان کی دوستو مجھے لگ رہے کہ آپ اس میں لڑائی ہو رہی ہے کھبوتر بھی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی بڑے دنوں بعد کھوڑوں کی جو کنیشن ہے وہ بہت ہی خراب ہے اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دواؤں کے ساتھ پیچھے گوڑے جو ہے وہ نظر نہیں آرہے ہیں گوڑے دوستو ادھر کھڑے ہیں اور آج ہم بہت ہی زیادہ ٹائم سے آئے ہیں اور گوڑوں کی جو کنیشن ہے وہ بہت ہی خراب ہے مکھیاں ان کو بڑا تنگ کر رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو ہے ٹیول چلا ہوئے اور کھلے پانی سے جو ہے ان کو نہلاتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں ایک تو ان کو مکھیاں بڑی تنگ کر رہی ہیں اور آتے ساہر جو مستانہ ہے وہ مستانہ اور سامل جو آپس میں بہت زیادہ علجے ہوئے تھے اور ساجن کی کنڈیشن بھی دیکھیں آپ مکھیاں بڑی تنگ کر رہی ہیں وہ جو علجی لڑکا ہے کام کرنے والا کھڑوں کو سمالنے والا وہ ادھر چارہ لینے گیا ہوا ان کا وہ آتے تو پیس کے بعد کھڑوں کو نیلاتے ہیں ان کو جو ہے میں آتی سوزی کو بھنٹی کو اور دوسری وہ ڈوک کو جو ہے ڈال دیئے تھی روٹی ماشاءاللہ سے ادھر بکریاں کھڑی ہیں اور یہ مرگی دیکھیں کدھر چڑی ہوئی ہے یہ یار یہ نیچے نہ گر جائے اوہ واؤ مرگا آ گیا ہے یہ بھلا دوستو مرگا واپس آ چکا ہے یار یہ گر ہی نہ جائے ادھر اب یہ گرنے والی تھی بچ گئی ماشاءاللہ جی بڑے دنوں بعد جو ٹیوبل چلا ہوا مجھے نظر آ رہے ہیں سوزی دھر آو ابھی یہ راؤنڈ پہ جا رہی ہیں تینوں کیونکہ ان کو جو ہے روٹی وغیرہ ان کو مل چکی ہے اور اب یہ جو اپنا راؤنڈ پہ جائیں گی اس ساری بچہ بھی دوستو ادھر ہی بانتے ہیں ڈیلی نہیں تو اکثر آپ جو ہیں اس کو اس کی جگہ پہ دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے آج تو تو کبو تر پہ اڑے ہوئے ہیں کیا بات وائی ٹائم سے آنے کی فائدہ یہ ہی ہے کہ ہر چیز ملے گی دیکھنے کو بھی اور ولوگ دیکھنے کا بھی مزہ آئے گا باقی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرینزی کتنی ہوئی کھڑی ہے آئے 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 اور سوزی دیکھیں دوستو آئے ادھر جا رہی ہے یہ اب اپنا لنبر چٹک کا کاٹ کے آئے رکھیں یہ بنتی ڈوگ جو ہے نا ادھر پھی رہی ہے کبوتر بھی دوستو یہ دیکھیں ان کے تو مجھے لگتا ہے آپس میں کافی بنی ہوئی ہے کٹھی رہتی ہیں جب بھی ان کو دیکھوں مشاہ اللہ سے خرگوش بھی باہر پھی رہے ہیں مرگیاں ادھر پھی رہی ہیں بکریاں جو ہے اپنا چارہیں جو ہے کرنیوں یہ شیطان مروے کی دوم کے در سے لگی ہے لگتا ہے ان کی لڑائی ہوئی آپس میں یہ چھوٹی بچھی ادھر کھڑی ہے جو گائے جو سوئی تھی مشاہ اللہ سے دیسی بچھی کبوتر دوستو دو توڑے ہوئے ہیں باقی جو ہے وہ اندر ہیں اور اندر جانور نہیں ہے کیونکہ ان کو جو ہے میرے خیال میں صرف راز چرانے کے لیے لے گیا ہوا ہے کھلے میں ادھر مجھے گائے نظر آئی ہے کھلی صرف راز بتا رہا ہے کہ یہ نقصان نہیں کرتی ہے یہ صرف گھاس ہی کھاتی ہے تو اس لیے جو ہے اس کو زیادہ در کھولا ہی رکھا جاتا ہے مشاہ اللہ کھیت ہرے بھرے اور پنجاب کے مزے دوستو کیا بات ہے محول چیک کریں آج آپ دل خوش ہو گیا ابھی جب گھوڑے اپنی جگہ آپ یہ آئیں گے کاش جا ادھر ہی کھڑے ہوتے پہلے ہی تو رونک جو ہے وہ اور زیادہ ہونی تھی اور باقی میں نے کہا جو والے ہیں باق بنایا تھا در ڈنگے اللہ ڈیرے میں تو کافی دوست پوچھ رہے تھے میرے گھر میں وہ نئے ہیں تو ان کو بتا دوں کہ ڈنگے میں صرف کبوتھر اور جو مور ہیں وہ رکھا ہوا ہے اب جو ہم سیٹ اپ بنائیں گے انشاءال آئیس جگہ پہ تو پھر ساری جو چیزیں آپ کو ادھر نظر آئے آئے تھے ہیں ان کی دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس میں لڑائی ہو رہی ہے مستانے کی اور سامل کی مکھیاں بڑی تنگ کر رہی ہیں ان کو کیا بات ہے کبوتھر دو دو سے پہلے اڑے ہوئے ہیں اور ایک یہ والے کبوتھر بھی امر نے اڑا دیا ہے مستو امر بتا رہا ہے کہ کبوتھر کل شام کو اڑے اور رات کو واپس آئے ملہ رات کو بھی کئی گم ہو گئے نہیں تا آئے واپس کسے لیں صبح کے اڑے ہوئے ہیں کل صبح کے اور آج جو ہیں مطلب کہیں گم گیا تھے اور آج واپس آئے ہیں اس لئے ہی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آج اڑ کیوں رہے ہیں اچھے تو یہ بات تھی مرگیوں کو دوستو دانا کھلایا جا رہا ہے مرگیوں کو دوستو دانا کھلایا جا رہا ہے کبوتھر بھی دوستو نیچے آ چکے ہیں ایک جو ہے وہ در چھت کے اوپر بیٹھا ہوئے باقی دو نیچے اتر دکھے ہیں گھوڑے بھی دوستو ادھر بندے جا رہے ہیں دولی آگے یار انہاں نوائیے آج آج صبح نہیں نہیں آج انہاں نوائیے یار بڑی حالت خراب ہے دوستو ان کو نلانا ہے لائٹ چلی گئے لائٹ آتی ہے تو پھر جو ہے ٹرائی کرتے ہیں ان کو نلاتے ہیں ماشاءاللہ سا سامل گوڑا بھی آگیا ماشاءاللہ سا مستانے گوڑے کو دوستو کھلا چھوڑا جا رہا ہے اور میرا تو دل ہے کہ یہ ایسے ہی جائیں اور سیدھا ٹیول میں نہائیں ماشاءاللہ یا پھر اگر لائٹ نہ آئی تو دوستو ان کو کھرکھرا لگاتے ہیں پھر دوستو چارہ جو ہے ان کا جو اٹھا لیا گیا اور ان کے لئے فریش چارہ آئے گا ان کے بھی صفائی ہوگی ماشاءاللہ مورے کے بغیر بھی خوبصورت لگتا ہے درستو لیکن میں پاس جاؤں گا تو یہ حرکت کرے گا اس کو پتا چل گیا کہ میں پاس آیا کھڑا ہوں اور پورا ہی جو ہے پیچھے دیکھنا اسے نہیں سٹار سکتی ہے نہ یار ایسے حرکتیں نہ کیا کرو مستانے کا دوستو چارہ آگیا سامل اور ساجن کا بھی آنے والا ہے لائٹ تو دوستو نہیں آ رہی لیکن کھرکھرا جو ہے وہ لگا رہے ہیں جب لائٹ آ جاتی تو اس کو جو ہے نیلاتے ہیں یہ دیکھیں کھرکھرا لگانے سے کتنی مٹی جو ہے وہ اتر رہی ہے ویسے بھی یہ کھرکھرا نیلانے سے بہتر ہے کہ کھرکھرا لگا دیا جائے طلابائی کو بھی میں نے ویڈیو میں اور ویسے بھی بتا دیا تھا کہ گوڑی کے جو میل ہے وہ سائیڈوں والی وہ ایسے نہیں اتر رہے گی یہ دن دیر تا ہی کھرکھرا ہی لگے گا تاکہ اندر سے مٹی نکلے اس کے بعد جب پانی اوپر آئے شیمپو گھرہ لگایا جائے کیا لشکیں مارے گی اور کل میں نے ویڈیو میں دیکھا گوڑی ہاتھ سے نکل گئی لیکن گئی جو ہے سیدھا دیرے پہ ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ادھر کی پکی ہو چکی ہے اور اب وہ گوڑی کہیں بھی نہیں جائے گی ویسے بھی گوڑی جائے بہت شریف اور اچھی اور نسلی ملی تھی احمد اللہ سے یہ دیکھیں کتنی جلدی جو ہے صاف ہو چکا ہے اتنی اصیل چیز ہونے لگے یہ دوستو دیکھیں کیسے اس کی دم کو پکڑ کے اور گھرکرہ لگایا جا رہا ہے اور گوڑا جو ہے بلکل نہیں گل رہا نسیس آمل کو اور ساجن کو لگاتے ہیں اس کے کام چاہتا ہے کتنا مستی کر رہا ہے گوڑا جو ہے یہ تو چاک پا ہوئے تھے نا اے یہ اس کے کام چک کر رہا ہے بڑا بھٹنگ کر رہا ہے جب اس کو نہیں لیا جاتا اب نہیں تنگ کرتا جاتا اس کے کام اب چک یہ چک کر رہا ہے بس بھائی بس اس کے کام چک کر رہا ہے چک کر رہا ہے سامل دوستو بڑا تنگ ہو رہا ہے صفائی کر رہا ہے تھیری صفائی ہو رہی ہے اصل صفائی دوستہ اس کی ہونے والی یہ چیک ہے اس کا حالات بڑے قراب ہوئے یہ دیکھیں دوستو گھڑوں کے جائے کھرکھڑا لگایا جا رہا ہے اور ادھر جو ہے ادھر والی خورانیوں کے بھی صفائی کی جا رہی ہے آمیر بڑی گل ہے آج تو بڑا کاموں کیتی جانا ہے آمیر دوستو آج بڑے دنوں بعد کام کر رہا ہے کابو جو ہے مال لے کے آنے والے دوسرا جانور پی آنے والے تو ان کو جو ہے اب ادھر باندیں گے اس کے بعد دودھ کی چوائی ہوگی بکریں بھی بڑے سکون سے بیٹھیں ہیں مرگیاں بھی دوستو ادھر تھنڈی چھاؤں میں اور ڈاگز بھی بڑے ریلیکس ہوئے کرنے ہیں اور ادھر جو ہے گھڑوں کی صفائی بھی ہو چکی ہے خرکھڑا ان کو بھی لگ چکا ہے تھولیاں بھی لگایا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے خرکھڑا لگتے ہیں تنگ کر رہا تھا اب یہ تھولیاں لگانے سے بھی بڑا تنگ کر رہا ہے یہ دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو دوستو بھائی نکال دیا کیا ہے آمیر ابھی تک پہلے اس نے صفائی کیا اور اب سارا ان کو چارہ ڈال رہے ہیں اس ساری بلد بھی ادھر ہی کھڑا ہے کیونکہ یہ سرفراز کے علاوہ اس کے پاس دوستو کوئی نہیں چاہتا کیونکہ یہ بھی خطرناک ہے مارتا ہے یہ بھی اکثر دوستو جب نیٹ نہ چل رہا ہو تو میں جو ہے دیرے کی بیک سائٹ پہ اس جگہ پہ آ جاتا ہوں اور جو انٹرنیٹ ہے جو کچھ اپ ڈیٹس ہیں ہوتی ہیں دیکھنیوں کی ہیں وہ میں ادھر آکے دیکھتا ہوں اور ماشاءاللہ ادھر چار بھی پڑی ہے اور ساری بلد دیکھیں تو میں جو ہے کافی دیر سے ادھر لیٹا رہا ہوں اور سرفراز جو ہے وہ ابھی تک نہیں لے کے آئے سوربی گروہ بنے والا ہے اور ڈھول مائیہ جو ہے وہ بلد کو ساری بلد کو جو ہے ساری بچے کو لے کے جا رہے جی تانگی نہ کرے اس کو بچیوں یہ ٹکر ہی نان لگا ہوا دیں اصل میں وہ اوپر سے گزر کے نینہ جا رہا ہے نیچے نیچے سے جاتا ہے دوستو مجھے تو چار پی پہ لیٹے لیٹے نیند آنے لگ گئی تھی لائٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے اور جانوری بھی ماشاءاللہ سے آ چکے ہیں پانی پی رہے ہیں فیلال فریش فریش پانی ہے اس کے اندر بلد سے دوستو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے یہ بلد بچے سے یہ پانی نہیں پی رہا اصل میں یہ اپنی ماشاءاللہ اب لگی ہے رونک جانور جو ہے ماشاءاللہ سے سارے آ چکے ہیں اور الحمدللہ سے سارے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں یہ بچی تقریباً اٹی پرسنٹ ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ دیکھیں اصیل مرگہ دوستو جو کہ ڈیرے پہ آ چکا ہے اور وہ اوپر چھت پہ کھڑا ہے لر ہو گیا ہے یہ بچہ ہے کدھر پھر رہے ہیں اور اتھر گھوڑوں کے بھی دوستو پانی پلایا جا رہا ہے ماشاءاللہ دوستو موصل آج جو ہے نا جانوروں کو چروا کے آئے اپنے بو کے ساتھ اور اب جو اپنا موہ دھو رہے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے کیونکہ صوبہ اتھر بارش ہوئی تھی اور اب جو ہے بہت زیادہ حباس ہوا پڑا ہے جانور بھی سارے آ چکے ہیں واپس اور امید ہے دوستو آپ کو میرا جا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ سارے بھی گروہ بارگ ہے دوستو مینک